عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورٹس میں ہوں محمد ماجد آپ کا ویزا کنسلٹنٹ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ جس بارے میں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں یعنی ویزا کنسلٹنسی کے بارے میں یعنی بینگ پاکستانی یا بینگ تھرڈ ورڈ کنٹری یا انڈر ڈیویلپٹ کنٹری یا ترقی پذیر ممالک کے اپلیکنٹ بنتے ہوئے ہمیں جو ترقی آفتہ ممالک یا ڈیویلپٹ کنٹریز کے ویزا کے حصول کے لیے جو مسائل درپیش ہیں بینگ پاکستانی کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اکثر لوگ کے ویزاز جو ہیں رفیوز ہو جاتے ہیں کیا کیا مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے بیسیکلی ناظرین یہ ٹاپک جو ہے وہ بڑا کمپریہنسیو ہے ایک انٹری کلیرنس افیسر جو ہے وہ ویزا کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے سپیسیفکلی جو کہ اپلیکنٹ ہے پاکستان جیسے کنٹری کا وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے ویزا رفیوز کرنے کی اس کی بہت سی وجوہات ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوشش کرنی ہے ایک ایک ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھنے کی اس کرائیٹیریا کو سمجھنے کی گائیڈنس کو جو ہے وہ فالو کرنے کی تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں میری تمام ویڈیوز کو بڑی توجہ سے اور بڑی لگن سے دیکھیں گے اور اس پروسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کوئی ایک ویڈیو بھی اگر آپ مس کرتے ہیں تو آپ کو اس پروسس کی کمپریہنسیو پروسس کی جو ویزا لگنے کا عمل ہے اس کی سمجھ نہیں آ سکے گی تو لہذا ناظرین آپ کوشش کیجئے ہر ویڈیو کو دیکھئے اسے سمجھئے اور انہی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے جو کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا بتانے کی کوشش کروں گا دیکھئے اس میں بینگ پاکستانی مجھے یہ ایک اچھا احساس ہوگا میرے لیے کہ اگر میرے ہم وطنوں کا فائدہ ہو جاتا ہے ان کے ویزاز لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی تو پھر یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں آپ لوگ کا اپنا بھی فائدہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس پراسس کو سمجھے کیونکہ کافی مشکلات اور کافی جو ہیں وہ مسائل درپیش ہیں ہم لوگوں کو آہ بینگ پاکستانی ویزا اپلیکنٹ بڑے ٹف کرائٹیریاز ہیں ویزاز کے تو آپ کوشش کرنے تمام ویڈیوز کو دیکھیں انہیں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور جو ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان ویڈیوز کو لائک کریں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی تینکیو